بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازوی ناظرین ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انیس سو ترہتر کے آئین کے تحت رول آف بزنس میں آرٹیکل نائنٹی ون ہے اور اس کے ساتھ ایک ففٹی فائف فور جس کی کلاس ہے اس کا ایک حوالہ دیتے ہوئے جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزرز اور سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹرز ہیں ابھی آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کے اس وقت پانچ ایڈوائزرز اور چودہ ایس ای پی ایمز ہیں جو کہ سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹرز ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹز کے لیے ان سب کے رول کو انہوں نے شرنک کرتے ہوئے تقریبا نہ ہونے کے برابر رول جو ہے وہ کر دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پولیسی میکنگ میں کیبینٹز کی میٹنگ میں ٹی وی کی پریس کانفرنسز میں ڈیسیئن میکنگ میں یا ڈیریکشنز میں ایون یا پرائم منسٹرز کی جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں اور کسی قسم کی جو ان کی میٹنگز ہیں ان میں یہ شرکت نہ کریں اور ان کا رول جو ہے صرف اور صرف محدود کر کے صرف پرائم منسٹر کو ایڈوائز تک کر دیا جائے تو یہ جو جسٹس اتر من اللہ صاحب ہے انہوں نے ابھی یہ ریسنڈی ایک ججمنٹ بات کی ہے اور اس کو ظاہر ہے فکورس حکومت اس کو فردہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے اس وقت جو سپیشل ایڈوائزرز تو پرائم منسٹرز ہیں اور ایڈوائزرز ہیں جیسے شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ سپیشل ایسٹس ریکوری یونٹ کے ان چارج ہیں اور ان کا کام ہے کہ وہ تمام جو کرپشن پر آپ کو روزانہ کی وہ اکثر اور بیشتر آپ انہیں پریس کانفرنسز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کرپشنز کو بنکاب کرتے ہیں اس کو فالو اپ کرتے ہیں تو جو حکومت کا اعتصاب کا نعرہ ہے اس کے پیچھے یہ جب تک یہ ریکوری نہیں ہوگی ان ایسٹس کی تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی کہ پانچ سال بعد جب گرمنٹ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان پانچ سال میں کیا ریکور کیا تو وہ کیسے بتائیں گے اس لئے ان کو یہ ٹیم بڑی اشار ضرورت ہے اسی طرح آورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں دنیا بھر میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس میں زلفی بخاری جو سپیشل ایڈوازر جو پرائم منسٹر ہے آورسیز پاکستانی ہو گئے تو ان کا بھی ایک رول ہے بڑا اہم رول ہے پھر وہ ٹورزم پر جس پر پاکستان میں کبھی بات نہیں کی گئی برینڈ پاکستان کے نام سے ایک نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں جسے پاکستان کی ٹورزم پر کام کر رہے ہیں آوریڈی انہوں نے بہت سی ٹورزم پالیسیز اس طرح کی جو کریئیٹ کی ہیں اور وہ سارا کام جو شفٹ ہو رہا ہے دنیا بھر میں جو انویسٹرز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو فورن پالیسی میں ایون امنان خان صاحب کی مدد کی جاتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے ان کے زلفی بخاری کے تعلقات ہیں بیکڈور تو وہاں سے بھی وہ بہت سے پاکستان کو انہوں نے امنان خان کی جو پرائم منسٹر کی ملاقات کروا کے ایک فضاء ہموار کی تھی اس کے علاوہ دیگر ممالک میں تو یہ چیزیں بھی کافی میٹر کرتی ہیں آورسیز پاکستانیوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں یہ ایک بڑا بریج کا کردار ادا کریں تو اگر ایسے میں اس طرح کے جو تمام رول ہیں یہ جتنے بھی رولز ان کی ادا کرنے ہیں سپیشل اڈوائزرز اگر یہ ختم کر دئیے گئے تو پھر یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا کہ اس میں اس وقت آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کی ٹیم پر سب سے زیادہ اتراز کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اہل لوگ نہیں ہیں تو کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر بھی جو مجارٹی ہے نہیں ٹو تھرڈ تو ان کے پاس مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں تو ایسے میں جب یہ رول بٹیں گے تو پھر حکومت کا جو فوکس ہے جو ایک ون ڈیریکشن پالیسی ہے اس پر یہ بڑا ہیوی قسم کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں پاسے لے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہ کیا یہ ایڈوائزرز اور سپیشل ایڈوائزرز اپنا رول ادا کر سکتے ہیں یا نہیں بہت سے جنگوں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کرپشن پر بات کرتے ہیں آپ حکومت کی کرپشن کی بات نہیں کرتے تو ریسنلی ابھی عمران خان نے اٹریویو دیتے ہوئے بھی ایئر وائے میں ارشد صاحب جو ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی اعتصاب کے نام پر جو ایک ون پوائنٹ ایجنڈ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس کی ایک ریسنٹ اگزیمپل ابھی ایک نظر آئی ہے خسرو بختیار صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ موجودہ حکومت کے ایک اہم وزیر ہیں اور ان کے بھائی جو کہ پنجاب میں فنانس منسٹر بھی ہیں وزیر خزانہ ہیں ان دونوں پر نیب ملتان میں کیس چل رہا تھا جس کو ابھی لاہور میں لایا گیا اور اس کی اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو آپ کے یقین کریں ہوش اٹھ جائیں کہ ان کے پاس دوہزار چھے سے دوہزار بیس تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ ترقی کیسے کی ان کے ایسٹس کی تعداد اس وقت سو ارب روپیہ بنتی ہے اس میں ان کی چار شگر ملز ہیں ان کے پاس جو چار ٹریڈنگ کمپنیاں ہیں سات سو بارہ ایکڑ زمین سے ان کی جو زمین ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ نو سو بہتر ایکڑ یعنی کہ اس میں دو سو ساٹھ ایکڑ کا جو ہے اضافہ ہوا ہے چھے سے سات ان کے بڑے بڑے عالی شان گھر ہیں ان کے گھر اس وقت ڈی ایچ اے لاہور میں اسلام آباد میں کراچی میں موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے تقریباً نو سے دس کروڑ جو ہے ابھی ریسنٹلی پچھلے سالوں میں ان کے ایکاؤنٹس میں آیا اور سب سے بڑھ کر پانچ سالوں میں خسرو بختیار صاحب نے ایک سو نواسی دورے دنیا کے کیے اگر آپ ان دوروں کا جو ایوریج نکال لیں تو تقریباً تین دورے ہر مہینے انہوں نے بیرون ملک مختلف ممالک میں کیے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سٹی بینک نیو یورک میں موجود ہیں دبائی کے جو بینک ہیں وہاں پر موجود ہیں اور ایک زمیندار فیملی سے ہوتے ہوئے جن کو وراست میں زمین جو ملتی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو اکثر و بشتر والدین کی طرح سے زمین ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہ اتنے بڑے جو پاکستان کی انڈسٹریلز جو ٹاپ انڈسٹریلز ہیں ان میں ان کے نام کیسے آگئے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو کہ نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے زیادہ سے زیادہ وہ گلوائے جو انہیں بلائے جا رہے ہیں ان کے گرد جو انہیں شکنجہ سکسا جا رہے ہیں تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان کی پارٹی میں ہونے کی وجہ سے ان کی کرپشن بچ سکتی ہے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا خسرو بختیار ان کے بھائی دونوں بڑے مضبوط وزیر ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے جنوبی پنجاب میں عمران خان کو ان کی بڑی اشد ضرورت تھی جب یہ ساری پارٹیوں کی جو بھی ان کے ساتھ ڈیل الیکشن سے پہلے ہوتی نہیں لیکن ایسے میں حکومت کے ساتھ اتنے بڑے وزیر اور اس کے بھائی کو پنجاب میں خاص طور پر ان دونوں کو نیپ کیس میں لے کر جانا اور ان کے پر کیس چلانے اور آگے فردر لے کر جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ چیز ایک تو نیپ کی یہ بھی شکر کرتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ جس کا بار بار کہا جاتا ہے اور دوسرا یہ جو کیسز چل رہے ہیں ان کیسز کو بھی منتقی انجام تک جب یہ پہنچیں گے تو پھر لوگوں کو واقعی اعتصاب کا جو عمل ہے وہ شفاف نظر آئے گا کہ اس میں بلا تفریق جو ہے سب لوگوں کو جو ہے وہ اکراس تا بورڈ اکانٹیبلیٹی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو جسٹس فائز ایسا صاحب کی جو میسز ہیں ان کے کیس میں بھی ایف آئی ایپ آر نے ان کی جو انہوں نے منی ٹریل دی ان کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ آپ کی یہ پروپرٹیز جو ہیں اور ان کی جو مالیت ہے اور جو اس کی انکم ہے یہ لندن کی پروپرٹیز ہیں وہ میٹ نہیں کرتی تو اس پہ بھی آنے والے دنوں میں ایک مسئلہ دوبارہ شروع ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ میں آپ کو مزید اپٹیٹ کروں گا اس کی تفصیلات مزید جونیو آئیں گی ایف بی آر نے اس سال میں بڑی زبردست جو ہے وہ پرفارمنس کی انہوں نے ٹیکس کے جو محصولات تھے انہوں نے جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ پانچ سو اکیامن عرب کا ٹارگٹ تھا جبکہ جو انہوں نے اصل میں ٹیکس انہوں نے کولیکٹ کیا وہ پانچ سو ترانوے عرب کیا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی سمجھ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے ٹیکس میں ہمارے پاس آرڑی بہت سارے پرولم تھے کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا تھا تو ایسے میں ٹیکس اکٹھا کرنا اگر یہ ٹیکس اکٹھا نہ ہو سکے تو آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف پھر یہ منی بجٹ لانے کی وہ سبتمبر میں کہہ سکتا ہے کہ آپ منی بجٹ لے کر آئے پھر قیمتوں پر ایک بڑا ایک پریشر بڑھ سکتا ہے تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے لیکن ابھی ان کے پاس مزید اہداف موجود ہیں ٹارگٹ موجود ہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تو ان سب چیزوں پر میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا اپٹیٹ جے دوں فردر میں اس کا جو پارٹ ٹو ہے اس میں آپ کو انہی چیزوں کی مزید ڈیٹیلز ان میں سے جو انٹرویوز ہیں ان کے ساتھ سپیشل ایڈوائزر کے ساتھ ان میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا ابھی تو کیس چل رہی ہے تو اس لیے وہ کوشش ہے کہ ان سے ایک انڈیپنڈنٹ اپینین ہی دیا جائے اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ جو ایکسپرٹس ہیں مہرے کانون ہیں جو ان سے بھی ضرور رائے لیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے